میں تو امتی ہم اے شاہیوں پہلے Εپنے دل پر حال دیکھو کیونکہ منکر سے روکنے میں اس کا نفس داخل ہے یا نہیں اگر نفس کی وجہ سے روک رہا ہے تو اس کے روکنے سے فساد ہوگا نفس داخل ہے نہیں اگر اس نے نفس داخل ہے اور یہاں وہ نفستانیت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو منکر سے روکتا ہے اس کی کمزوری کو پکڑنے کے لیے کہ پہلے اپنے دل کا حال دیکھو ورنہ حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک آدمی کو منکر سے روکیں گے حالانکہ وہ خود اس سے بڑے منکر کے اندر اکتلا ہوں گے تو انہیں اپنا منکر نظر نہیں آئے گا دوسرے کو منکر نظر آئے گا حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کہاں کتن کا نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا اپنی آنکھ میں اپنی آنکھ میں شیطیر پوری بلی اپنی آنکھ میں ہے شیطیر جس پر چھت کو رکا جاتا ہے گاڑر کیا ہوتے ہیں گاڑر ہوتے ہیں لوہے کے چھت رکنے کے لئے چھت کو رکنے کے لئے گاڑر ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھ میں تو گاڑر ہے وہ اس کا تو احساس نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے کے آنکھ میں بال ہے وہ محسوس ہو رہا ہے فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے تو جو دوسروں کے عیوب کو دیکھیں گے وہ ان کے ان کے ابر غلبہ ہو گئے دوسرے کی اصلاح کا اور پھر اصلاح بھی کریں گے فساد کے راستے سے کہ نہیں اصلاح کرو اصلاح کر آسے سے تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ منکر کرنے والے کی ٹوہ میں لگنا اور منکر کرنے والے کی عیب کو تلاش کرنے والا مفسد ہے اللہ اس سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے اللہ اس سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے یہ مفسد ہے یہ مفسد ہے مشلح نہیں ہے بے شک بھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ بڑی اجیزی ذمہ داری ہے اور اس کی بڑے فضائلیں میں ارز کر چکا ہوں کہ جیسے نماز کے نماز کے ساتھ جو قیود ہیں جو شرطیں ہیں نماز کی جو عذاب ہیں نماز کے کہ اس سے پورا دین قائم ہو جائے گا بالکل اسی طرح یہ کام ہے سنو غوثے اگر کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو یہ آدمی یہ آدمی مسلح نہیں ہو سکتا ہاں عیب کو دیکھ کر شکا لیں تو پھر اللہ تعالی اس سے اصلاح کا کام لیں گے جو کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسرے کو خبر کرے کیونکہ یہ خبر کرنے والا یہ خبر کرنے والا زینہ کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ برا ہے اپنی آنکھ سے دیکھا کسی کو شراب پیتے ہوئے کسی کو زینہ کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے زینہ کرنا زینہ پر اڑنے والا بدھ پرست کی طرح ہے جو زینہ کا عادی ہے اس کو فرمایا بدھ پرست کی طرح ہے سخت عذاب میں ہوتے ہیں ہوں گے زینہ کرنے والے لیکن اس زینہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو خبر کر رہے دوسروں کو وہ اللہ کی نظر میں زینہ کرنے والے سے زیادہ برا ہے یقینی بات ہے صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ غیبت زینہ سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے زینہ تو کوئی بھی نہیں کرتا غیبت تو لوگ کر لیتے ہیں پر آپ فرما رہے کہ غیبت زینہ سے بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ غیبت زینہ سے بڑا گناہ ہے اس لئے کہ اللہ کی ہاں زینہ کی توبہ ہے غیبت کی توبہ نہیں ہے جنہ کی اللہ کیاں معافی نہیں ہے وہ غیبت زیادہ بڑا ہے جس گناہ کی معافی ہے وہ گناہ پھر اس قابل ہے کہ معاف کر دے اللہ تعالی آپ کسی کا مکان قبضہ لیں کہ یہ اس کا حق ہے آپ کسی کی زمین قبضہ لیں یہ اس کا حق ہے آپ کسی کے پیسے دبا لیں یہ اس کا حق ہے یہ حقوق عبادات سے معاف نہیں ہوں گے سنو غور سے کسی کے پیسے دبا لیے کسی کے زمین قبضہ لیے کسی کا مکان قبضہ لیا کہ یہ عبادات سے معاف نہیں ہوں گے جیتی چاہے نمازیں پڑھو جیتے چاہے جیتے چاہے جلاوت کرو جی ہاں سنو غور سے کہ جب یہ چیزیں معاف نہیں ہوسیں عبادات سے تو کسی مسلمان کا گوشت کھانا کیسے معاف ہو جائے گا مسلمان کا گوشت دیا جی ہاں انسان کے جسم کا اے ٹکڑا بھی قیمتی ہے